احمد صاحب اچھا سپیچ کسی کو کنی نہیں دوں گا پبلنگ اپنٹس پر بات کرنی ہے تو میں ایک میرے کی ٹائم دوں گا میں مائک بند کر دوں گا پلیس جی مجھ سے پہلے جو بات کی ہے یہاں پہ سینیٹر روبینہ خالد نے سینیٹر سادیہ عباسی نے سینیٹر کامران مرتضی نے سینیٹر علی زفر نے ان سب کی باتوں کی میں تائید کرتا ہوں اور اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے اور پی ایس ایل چل رہا ہے تو اس حوالے سے میں اپنی جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میسٹر چیرمن جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ تیس ہزار سے زائد لوگ اس وقت فلسطین میں قتل کیے جا چکے ہیں ستر ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں اور پندرہ لاکھ لوگ اس وقت شدید قسم پرسی کی حالت میں بے گھر ہیں اور ان کے پاس شیلٹر ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے جو فلسطین کی تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی اندوخناک اور خوفناک ہیں اور میسٹر چیرمن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے گاس کھا رہے ہیں جانوروں کے چارہ کھا رہے ہیں سڑک کا پانی سڑک کا پانی پی رہے ہیں اور دو عرب کی امت مسلمہ اس کو دیکھ رہی ہے ہم اپنے جمیلوں میں پھڑے ہوئے ہیں انسانیت مر رہی ہے مر رہی ہے انسانیت میسٹر چیرمن کل کے اخبار کی خبر ہے سات بچے بھوک سے مر گئے ہم اپنے مسائل بھی اٹھائیں اچھی بات ہے لیکن ان سات بچے جو رسول اللہ کی امت کے بچے ہیں ہشر کے روز ہم نے اسے ہر بر سے پوچھا جائے گا بچے وہ کوئلہ بن جاتے ہیں کوئلہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ جب جل جاتے ہیں تو کوئلے کی صورت میں ان کو اٹھاتے ہیں اور وہ تصویر ہے یعنی یہ پہلی ٹیلی وائز جنوسائیڈ ہے مسٹر چیرمن امریکی سینیٹر نے کہا کہ تمام فلسطینی بچوں کو قتل کرو امریکہ نے تین بار ویٹھو کیا جنگ بندی کو ویٹھو کیا قتل عام کو فسیلیٹیٹ کیا خاتل ہیں یہ لوگ مسٹر چیرمن پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غیرت کو ساؤت افریقہ چیلی میکسیکو برازیل یہ ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے رسول اللہ کی امت نے اپنی غیرت ان چار ممالک کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اور خود بے غیرت ہی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ جسٹس میں جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرمیل کورٹ میں تو شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ کم از کم اس میں پاٹھی بن جائے یہ کیسے جی رہے ہیں یہ کیسے صبح شام گزار رہے ہیں یہ کس مو سے رسول اللہ سے شفاعت کا کوسر کی جام کا کی درخواست کریں گے مسٹر چیرمن کسی کی بخشش نہیں ہونی ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کسی کی بخشش نہیں ہو رہی اب آپ دیکھیں مسٹر چیرمن سعودی عرب نے نمائش کی اسلحے کی اس میں اسرائیلی ڈرون اور بیٹر فور کی نمائش بھی کی اور بیٹر فور جو پلسطینیوں کو ختل کر رہا ہے اس کی نمائش ایگزیبیشن سعودی عرب میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم کیوں چپ ہیں ہم بات کیوں نہیں کر رہے یہ انسانیت کی جنگ ہے انسانیت کی عالمی دیشت گردی کے خلاف اور پھر آپ دیکھیں مسٹر چیرمن یہاں پی ایس ایل ہو رہا ہے میں تو سب سے بڑا وقیر ہوں کھیلوں کا پندرہ کروڑ نوجوان ہیں جب کھیل نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا گھن کلچر ہوگا ڈرگ کلچر ہوگا کرائم کلچر ہوگا تو ہمیں تو اپنے بچوں کو تعلیم اور کھیل اور سپورٹس اور روزگار دینا چاہیے لیکن پی ایس ایل کو آخر بات پی ایس ایل کو متنازعہ بنا دیا جب آپ کیپسی کیپسی جو کلکھر کھڑا ہے اس کا قیام میں اسرائیل کے ساتھ جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے ان کی تشریر کریں گے یہ ہماری غیرت کیلئے چیلنج ہے یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ پی ایس ایل نے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی میں سمیت رہا ہوں میں نے ایک منٹ میں سمیت رہا ہوں میں نے کوئی بات تو نہیں کرنی تو یہ اس کے اوپر مجھے دکھ ہے اور پھر فلسطین کا پرچپ اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے اس پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے یہ قائد کا پاکستان ہے یہ اقبار کا پاکستان ہے یہ اسلام کا پاکستان ہے یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے اقبار نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے سب سے پہلے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف طاقت ورہ آواز قرآن عرض پر اس قائد بابا کی تھی آج اس قائد کے پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے اور فلسطین کے قاتلوں کو اس کی تشیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مسٹر چیرمن پرسکر کے بیگر اور سنڈے کے اوپر میں ختم کروں مسٹاق صاحب پلیز میں نے آپ کو کہا تھا سپیچ نہیں ہے پبلک ایمپورٹنس ہے مائک کولنج مسٹاق صاحب کا مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں وائنڈ اپ کر رہا ہوں تیس سیکن تیس سیکن آپ صرف دے مسٹاق صاحب دیکھیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کیپسی کا ختم کر لیں آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر ہم اپنے خرچ پر پلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرنسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خرچ پر پلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپطالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے راستہ دے ہمیں ہم اپنے میرے ساتھ روزانہ ہم اپنے خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پاننا چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں ڈپلومیٹک ویسنیٹیشن دے دو ہمیں سٹیٹ کور دے دو ہمیں ہمیں اجازت دو ہمیں سہولتکاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں ان کی علاج کریں ان کی ضرورت پورا کریں ان کو تحفظ دیں کم از کم حکومت پاکستان کم از کم اوائی سی یہ کم تو کریں تینکیو جی